اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا آئی ہوب کے سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو چلیں جلدی سے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ٹائٹل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج ہم چکن کا لیور بنائیں گے یا پھر اردو میں بولنک لیجی بنائیں گے بہت عرصے بعد بنا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ جرمنی میں لیور ملنا بہت زیادہ مشکل ہے تو یہ ہم نے پیاز جو ہے وہ تھوڑا چاپ کر کے فرائی کر لیا ہے اور یہ ساف کر لیا ہے کلیجی ساری اور اس کو ڈرین ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو بیاز جب براؤن ہو گیا تھا تو اس میں لیسن ایڈر کا پیسٹ ڈالا اس کو تھوڑا سا بھونا اور اس کے بعد پھر میں نے ٹومیٹو کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور ابھی میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں تو آپ بھی اپنی مرضی سے جو آپ کو مسالے اچھے لگتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے تو نارمل نمک میچے ہرا دنیا کا مسالہ یہ سب چیزیں ایڈ کی ہیں تو اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا میں نے پانچ دیس منٹ مسالہ کو بننے میں لگیں گے تو اس کے بیچ میں ہم یہ ہے کہ آٹا گون لیتے ہیں تو آٹا میں مشین سے گونتی ہوں کیونکہ ہاتھ سے بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو میں بہت زیادہ سست ہوں اتنی محنت کرنے کی عادت نہیں ہے تو آسان کام ڈھونڈا ہے مشین سے ہم نے یہ آٹا جو ہے وہ گوند لیا ہے تو یہ آٹا اب جائے گا فریج میں کیونکہ ابھی شام کو ہم نے کھانا کھانا ہے تو ابھی ہم اپنے سالن کی طرف آتے ہیں ادھر کیا چل رہا ہے یہ دیکھیں میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا تو یہ سٹیل ابھی اس کے اندر ویسے پانی ہے ابھی مسالہ جو ہے وہ سپریٹ نہیں ہوا ہے تو تھوڑا سا مزید پکانے کے بعد ہم اس میں کلیجی ڈالیں گے اگر آپ کو لگے یہاں کا جو پیاز ہے وہ بڑی مشکل سے گلتا ہے تو ذرا دس پندہ منٹ لگ جاتے ہیں آپ کو مسالہ بنانے میں تو ابھی یہ آپ دیکھیں یہ اب کوئی حالت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو چکی ہے تو اس پوائنٹ پر ہمارا جو مسالہ ہے وہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے آئل سپریٹ ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر ہم ڈال دیں گے کلیجی اور اس کو ذرا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر کور کر کے رکھ دیں گے اور یہ چکن کی کلیجی بہت کم ٹائم لیتی ہے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے تو اب اس پوائنٹ پر میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے ہرا دھنیا ختم ہوا تھا تو میں نے پودینہ ایڈ کر دیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی تو کلیجی کا سالن بن چکا ہے سالن بناتے ہی ہم باہر آگئے ہیں اور دیکھیں کتنی اچھی آج ہوا چل رہی ہے اور یہ جو ساری تیاریاں ہیں یہ ہیں فپو کے آنے کی خوشی میں یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں تو بھئی آپ کو بھی پتا ہے ہماری کلچر میں فپو کوئی نارمل چیز تو ہوتی نہیں ہے تو فپو کے آنے کی بھر خاص تیاری کرنی پرتی ہے اور خاص پروٹوکول دینا پرتا ہے تو یہ ہم ٹرین سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ اب ہم فپو کو ریسیف کریں گے بچے جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کے بہت تنگ کر رہے تھے تو ابھی ہم نے سوچا کہ ہم یہ بریچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بچے ٹرینز دیکھ لیں گے اور اتنی دیر میں فپو آ جائیں گی اور یہ لفٹ زہاں پہ بہت گندی ہوتی ہیں آپ بھی کوشش کریں جرمنی میں جب بھی آپ ٹرین سٹیشن پہ لفٹ یوز کریں تو کسی بھی وزول جگہ پہ فالتو جگہ پہ آپ ہاتھ نہ ہی لگائیں کیونکہ لوگوں نے پیپل آ کے بہت کچھ کیا ہوتا ہے تو بچوں کو بہت ہی کنٹرول کرنا پڑتا ہے مجھے لفٹ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹرینیں آ رہی ہیں کچھ جا رہی ہیں تو ابھی ہم ویٹ کریں گے فپو کا اور آج موسم قدرے بہتر ہے ویسے تو موسم میں بارش کا بولا ہوا تھا لیکن بارش نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ فپو آ گئی ہے تو فپو کی ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے اس لئے آپ یہ سورج کا ویو دیکھیں تو یہ ہم پارک میں آگے تھے یہ جو پارک ہے یہ ایک میوزیم تھا کسی زمانے میں میں نے ابھی ویڈیو بنانے لگی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں یہاں سے ختم کر دی ہیں یہاں پہ یہ میوزیم تھا کہ الیکٹری سیٹی جو جنریٹ ہوتی تھی پہلے وہ کون کون سے طریقوں سے ہو سکتی تھی یہ سب سے پرانا طریقہ جو تھا وہ یہ کوئلوں سے بجلی بنتی تھی اس کے بارے میں ساری ہسٹری بھی یہاں پہ لکھی ہوئی تھی آئی دون نو یہ پارک دوبارہ رینویٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک طرح کا اوپن ائر میوزیم تھا تو یہاں پہ اور بھی چیزیں لگی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے اتار دی ہیں تو بہت افسوس ہوا مجھے ورنہ میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور دکھاتی تو یہ بچے یہ دیکھیں آپ جھولے لے رہے ہیں پوپو کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ائر ونڈ انرجی کو یوز کرنے کے لئے جو فین یوز ہوتے ہیں ان کا ایک پر یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس سے بھی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے اس پارک میں یہاں آپ یہ ہے کہ بک اگر کوئی پرانی ہے آپ کے پاس جو آپ نہیں پڑھنا چاہتے وہ یہاں پہ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں اور بکس یہاں پہ پڑھ کے تو آپ جو ہے واپس رکھ دیں اور آپ ٹھاؤشن بھی کر سکتے ہیں میرا مطلب ہے چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہ پھر ہم تھوڑا ساپ کو بجلی بنانے کا طریقہ ہے یہ بھی ایک تو پارک میں بچے بہت تنگ کر رہے تھے پھر میں نے سوچا اب گروسری ہی کر لی جائے تو ابھی ہم آگئے ہیں گروسری مارکٹ یہ دیکھیں یہ کھانی چاہی ہے کتنے کی ہے میسہ تو نہیں پی جاتی 3.5 دو دی نہیں ہے یہ ہے یہ کیا ہے میسہ یہ کیا کیا ہے یہ کیا نہیں یہ آپ کو بھئی کاسا کرانے آپ کا بھی نہیں آج ہم اپنا یوگرٹ کا دھیان رکھتی ہے ہم اپنا چاہی ہے ہم اپنا چاہی ہے نہیں بھئی دائیں مات یہ اب ہم آگئے ہیں جوسز کے پورشن میں جوسز بھی بہت پہنگے ہو گئے ہیں ساری ریزیں مہنگی ہو گئی ہیں سب چیزیں اگ لگ گئی ہے پاکستانی لینگوچ میں آپ بولیں تو جیسے پاکستان میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے یہاں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے سمجھ نہیں آتا کہ کیا خریدیں اور کیا نہیں یہ دیکھیں یہ پینے پلانے کا سمان ہے سارا کتنی مہنگائی میں بھی لوگ پیتے پلاتے ہیں ایکسٹرا خرشتے ہیں تو ابھی ہم کاسا کرا لیتے ہیں اور پھر ابھی ہم ہم اپنی گاڑی کا دھوڑا سا کچھرا پھینکنے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم کچھرے کے باکسز کے پاس پہنچیں اور لوگوں نے کتنے ترتیب سے یہ شیشہ پھینکنے والے ڈبے تھے وائٹ گلاس الگ پھینک نہ ہوتا ہے گرین الگ پھینک نہ ہوتا ہے لوگوں نے اوپر کتنی آرام سے رکھ دیا کوئی پھینک کے نہیں گیا کوئی کچھ کر کے نہیں گیا تو یہ تھوڑا سا ہمارے اندر پاکستانیوں کے اندر تھوڑا محضب نہیں ہے ہم لوگ ہم لوگ باہر ہی کچھرا پھینک کے آ جاتے ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ جی ہم گھر آگئے ہیں تو آپ نے کبھی پینک دودھو پیا ہے مشل کی لینگوچ میں تو ابھی ہم پینک دودھ بنائیں گے اور گرمی بہت لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا پینک دودھ بنائیں اور پیتے ہیں پینک دودھ اور انجوائے کرتے ہیں تو ایمین رات کا کھانا بھی نہیں ہم نے کھایا گرمی بہت لگ رہی تھی تو اسی دودھ سے ہم نے گزارا کرنا ہے پھر صبح ناشتہ کریں گے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اور میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یاد سے اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی